بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آج کا ہمارا سیشن ہے نومنک لیچر آف الکائن الکائن کیا ہوتے ہیں الکائن ایسے ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں جن میں کم از کم ایک کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہو کہ ہائیڈرو کاربن having at least ون کاربن کاربن ٹرپل بانڈ آرکارڈ الکائن ان کو ہم الکائن کہتے ہیں الکائن کا جنرل فارمولہ ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو پلس فور ایم یہ فور ایم ہم نے کیوں ایٹ کیا ہے یہاں پہ جو ایم ہے ایم برابر ہوتا ہے ایم پرائم مائنس ون ایم پرائم کیا ہوتا ہے نمبر آف ٹرپل بانڈ یعنی ایم کی ویلیو جتنے ٹرپل بانڈ ہوں گے اس سے ایک کم ہوگی اگر ایک ٹرپل بانڈ ہوا تو ایم کی ویلیو زیرو ہوگی جب ایم کی ویلیو زیرو ہوگی تو فارمولہ بن جائے گا سی این ایچ ٹو این سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اگر دو ٹرپل بانڈ ہوئے ایم کی ویلیو ون ہوگی جب ایم کی ویلیو ون ہوگی تو پھر کیا جنرل فارمولہ بنے گا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو پلس فور ایٹو ون فور ایٹو ون فور فور پلس ٹو سکس یعنی جب دو ٹرپل بانڈ ہوں گے تو الکائن کا جنرل فارمولا بنے گا سی این ایچ ٹو این مائنس سکس ایکسٹرا ٹرپل بانڈ آنے سے چار آئیڈروجن کم ہوتے جائیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ ایٹا کا ایم سکیو سمجھنا آپ کا اپجیکٹو ہوتا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں دس کاربن ہیں ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں دس کاربن ہیں اور تین ٹرپل بانڈ ہیں آپ آئیڈروجن بتا دو اگر آپ کو ٹریک آتی ہے تو آپ فوراں بتا سکتے ہو دس کاربن ایک ٹرپل بانڈ تو کیا فارمولا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو جتنے کاربن آئیڈروجن اس کے ڈبل سے دو کم یعنی کاربن دس آئیڈروجن اٹھارہ تین ڈبل ٹرپل بانڈ ہیں ایک ایکسٹرا ٹرپل بانڈ آنے سے چار آئیڈروجن کم ہوئے اٹھارہ سے چودہ رہ گے آئیڈروجن کتے رہ گے دس رہ گے یعنی سی ٹین ایچ ٹین آپ کا فارمولا ہو جائے گا تو دیٹ از دا جنرل فارمولا آف القائن اب ہم کیا کریں گے اس کے نامن کلیچر پہ جائیں گے پہلے اس کا کامن نیم پڑھیں گے کامن نامن کلیچر پہلے پڑھیں گے تو کامن نامن کلیچر آف القائن کامن نامن کلیچر آف القائن ڈیر سٹوڈنٹ القائن کا سب سے چھوٹا ممبر دو کارمن والا ہوتا ہے تو سب سے چھوٹا جو القائن ہے سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ اس کا کامن نیم ہے کیا کامن نیم ہے اس کا کامن نیم ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایسی ٹائلین اس کا کامن نیم اسے کہتے ہیں ایسی ٹائلین اب باقی جو القائن آئیں گے یہ ہمارا پیرن نیم ہوگا اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوں گے وہ سب سی چونڈ ہوں گے میرے پاس ہے سی ایچ تھری سی ٹرپل بانڈ سی ایچ اب سی ٹرپل بانڈ والے جو دو کاربن ہیں اس کو ایسی ٹائلین کہیں گے ادھر جو کچھ لگا اس آلکائل کہیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹ نام بنے گا ایک کاربن ہے می تھائل آگے لگا دینا ہے ایسی ٹائلین تو کمپاؤنڈ کا نام بنا می تھائل ایسی ٹائلین می تھائل ایسی ٹائلین اگر میرے پاس ایک کار کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کی سٹرکچر کچھ اس طرح ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ٹرپل بانڈ سی ایچ تو ڈیئر سٹوڈنٹ بہت ہی آسان بات ہے اس پورشن کو میں ایسی ٹائلین کہوں گا اس کے ساتھ جو کچھ اٹیچ ہے اس کو میں کیا کہوں گا الکائل تو نام بنے گا الکائل ایسی ٹائلین الکائل کا مطلب نمبر آف کاربن ایٹم ان گریک تو دو کاربن ہے تو کیا نام بنے گا ای تھائل آگے لگانا ہے ایسی ٹائلین تو نام بنا ای تھائل ایسی ٹائلین ای تھائل ایسی ٹائلین اس کمپاؤنڈ کا نام بن گیا اسی طرح اگر میرے پاس ٹرپل بانڈ کے دونوں طرف سب سے چونٹ ہو جائیں لائک سی ای تھری سی ٹرپل بانڈ سی سی ای ای تھری تو بہت ہی آسان کام کرنا جہاں پہ کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے وہ ایسی ٹائلین ہوگا یہ والا پورشن ایسی ٹائلین ہوگا ادھر بھی الکائل ادھر بھی الکائل دو الکائل اب دو الکائل ہیں یہاں پہ بھی سی ای ای تھری ہے یہاں پہ بھی سی ای ای تھری ہے اس کو میتھائل کہیں گے اس کو بھی میتھائل کہیں گے تو کیا نام بنا میتھائل میتھائل ایسی ٹائلین نو چونکہ دونوں ایک جیسے ہیں جب دونوں ایک جیسے الکائل ہوں تو پھر ہم نے یوز کرنا ہے نمیریکل پریفکس یوز کرنا ہے ڈائی یوز کریں گے تو نام بنے گا ڈائی میتھائل ایسی ٹائلین ڈائی میتھائل ڈائی میتھائل یہ سبسچونڈ کو نام دے دیا that is the main portion جس کو ہم نام دیں گے ایسی ٹائلین تو میرے پاس کمپاؤنڈ کا سٹوڈنٹ نام بن گیا ڈائی میتھائل ایسی ٹائلین ڈائی میتھائل ایسی ٹائلین these are common names these are common names I have more example میرے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے CH3 CH2 C triple band C CH3 یہ میرے پاس کمپاؤنڈ ہے میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں تو کامپاؤنڈ سسٹم میں کیا کریں گے جہاں پہ کاربن کاربن ٹرپل بانڈ ہے ہمارے پاس main part ہوگا main chain ہوگی اس کو ہم end پہ نام دیں گے اس کے ساتھ ادھر دو کاربن والا سب سے چونڈ اٹیج ہے ادھر ایک کاربن والا سب سے چونڈ اٹیج ہے دو کاربن والے کو ایتھائل کہتے ہیں ایک کاربن والے کو کیا کہتے ہیں میتھائل کہتے ہیں تو آپ الفہ بیٹی کر پہیں گے پہلے اس کو نام دے دیں ایتھائل پھر اس کو نام دے دیں میتھائل اس کے بعد جو ٹرپلی بانڈڈ کاربن ہے ان کو ہم نام دیں گے ایسی ٹائلین ایسی ٹائلین تو میرے پاس ہو جائے گا ایسی ٹائلین کمپاؤنڈ کا نام بنا سٹوڈنٹ کیا نام بنا ایتھائل میتھائل ایسی ٹائلین ایتھائل میتھائل ایسی ٹائلین اس کمپاؤنڈ کا نام ہو جائے گا اب اگر آپ کو نام دیا جائے کامن سسٹم میں نام دیا جائے اور کہا جائے structure ڈرا کرو تو کیا کریں گے لٹ میں کہتا ہوں ڈائی ای تھائل ڈائی ای تھائل ایسی ٹائلین ڈائی ای تھائل ایسی ٹائلین کی آپ کیا کریں structure ڈرا کریں تو سٹوڈنٹ سب سے سپل بات ہے ایسی ٹائلین پہ آئیں سی ٹرپل بانڈ سی ڈرا کر دینا اب ڈائی ای تھائل ہے ایک طرف بھی ای تھائل ہے دوسری طرف بھی ای تھائل ہے تو ادھر کیا کریں گے ایک دو کاربن ادھر کیا کریں گے ایک دو کاربن آئیڈروجن اس طرح لگانا کہ ہر کاربن کے چار بانڈ ہو جائیں آئیڈروجن اس طرح لگانا کہ ہر کاربن کے چار بانڈ ہو جائیں تو یہاں پہ ایک بانڈ ہے کاربن کا میں لگاؤں گا سی ایش ٹری یہاں پہ دو بانہیں لگاؤں گا CH2 اس کاربن کے تین اور ایک چار بانہ اس کاربن کے تین اور ایک چار بانہ تو ان دونوں کاربن پہ کوئی آئیڈروجن نہیں آئے گا اس کاربن کے دو بانہ ہیں تو CH2 اس کاربن کے ایک بانہ ہے CH3 اس طرح ہم اس کو نام سے سٹرکچر بنا دیں گے لیکن سٹورنٹ کامن نیم کی بہت لیمیٹیشن ہے یہ کمپلیکیٹڈ الکائن کو نام نہیں دے سکتا جب زیادہ کاربن والے الکائن آئیں گے تو پھر یہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس سسٹم کو ریپلیس کیا گیا ہے کس سے ریپلیس کیا گیا ہے اس سسٹم کو آئیو پیک سسٹم نے ریپلیس کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی سیشن میں پڑھیں گے آئیو پیک نامن کلیچر آف الکین آج تک کے لیے اتنا ہی تینک یو ویری مچ